بانا البنیوئی مخلوق انہا ہستیاں دا کما حق کو خو ذکر نہیں کر سکتی جنہا ہستیاں دے زاکر دا نام اللہ جنہا ہستیاں دے کسی دے دا نام قربان حبیب رضا دی اوقات نہیں مجال نہیں میں انہا ہستیاں دے اسم مولا دے تلاوت کران جنہا ہستیاں دے ویڈے دے رسم و رواج دا نام شریعت ہے ہر بندہ اپنے اپنے رنگ ڈھنگے جمالک دی نوکری کر رہے ہیں بادشاہ صاحب دی قبول فرمائے ساؤنڈ سارے دن دا انجی چل دا ہے پیارا چلو پھر شاہ جانے تا را جانے ساؤنڈ دی سیٹنگ ٹھیک نہیں تھوڑی میروانی کرو جی انڈیا دیکھ شائر ہے وعدہ بڑی مشکل سے درے حیدر پہ پہنچے تھے امیر ایک رتبہ تھا غلامی کا وہ کمبر لے گیا تو تتہا یہاں کو بتائی ہے کہ پڑ گئنے میں انہار نہیں میں نے پتہ ہے ان ٹھیک کرو برائے میربان ان ٹھیک کرو کام آواز کر دیو محسوس نہ کرو ان ٹھیک کرو سلوات اب آواز بلند پڑھنچ سخیل اسخیاء تیرے اشارے چھپے اسرار دل پہ کھولتے ہیں سخیل اسخیاء تیرے اشارے چھپے اسرار دل پہ کھولتے ہیں انر مجھ کو سکھا دے گفتگو کا تیرے ہاتھوں پہ پتھر بھولتے ہیں انر مجھ کو سکھا دے گفتگو کا تیرے ہاتھوں پہ پتھر بھولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات الرحمن الرحمن سلوات رحم الرحمن 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 اللہ علیہ وسلم 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 کریم اتنا ہے پھر بھی خیال رکھتا ہے بہت اچھے لگ دینے اماتمی جڑے نماز پڑھ دینے بھائی جان بہت اچھے لگ دینے چاچا جی اماتمی جڑے نماز پڑھ دینے پیر کلب شا جی بہت برے لگ دینے او نمازی جڑے ماتم نہیں کر دے دشتِ ازا میں گریائے پیہم سے قیمتی کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا جاتا رس کرو سبحان اللہ کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی مہاشر کو میرا نمائے عمال جب کھلا کوئی عمل بھی نکلانا ماتم سے قیمتی بہت مہربانی جناب مالک تو انہوں سلامت رکھن بادشاہ تو انہوں کی صدا محتاج نہ کرن سرکار ابو طالب بادشاہ توڑی اولاد دے بخت مقدر نیک فرمان علی بادشاہ دے پاک بابا اس نازک دور جتوڑیاں اس تاندھی حفاظت فرمان ایک سلوات پڑو سرکار امران دی ذات اچھے وازنا ایک بندے سوال کیتا میری امام تھے چھے میں بادشاہ تھے حضر کے مولا توڑا فرمان اکدسے کوئی زمانہ حجت تو خالی نہیں حجت ہے زمانہ ہے میرا سوالے وے بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بات توڑے پاک نانا محمد مصطفیٰ تو پہلے کیڑی ہستی کائنات حجت سی جہن دی وجہ تو زمانہ قائم سی اس صلاح کہلے ہو علی دے علی پتر مسکرہ کے فرمایا جہن دی وجہ تو اللہ دی کائنات قائم سی اس وجہ دا نائم میرا دادا ابو طالب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے توڑی میرا دادا ابو طالب سبحان اللہ حجت خدا یعنی آسان تھوڑا جا کر دے واہ ایک دن سرکار ابو طالب بادشاہ اپنے نوکرہ نال ایک سفر تے جا رہے ہیں ایک غار دے دروازے کو گزر ہوئے باوہ جی بہت بڑا سیاہ رنگ دا اجدہ باہر آیا نوکرہ بے کھنو تلوارا چاہیاں آکھن لگے سرکار آکھو تس یہ نمار دے بھیے سرکار امران فرمایا کجھ نہ کھا جائے اے میرے نال کوئی گل کرنا چاہتا ہے اے میرے نال کوئی گل کرنا چاہتا ہے نوکرہ دن بادشاہ اس نے زبان ایسی ہی عطا کرو اسے بھی سن لگے یہ آکھنہ کی چاہتا ہے سرکار امران نے زبان اور لہجہ عطا فرمایا اے اجدہ سفر کردہ کردہ سرکار امران تک پہنچیا علی دے بابا دے قدمہ دے اپنا سرک کیا دے بادشاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا اس غارچ بندہ توجہ اور اس انتظار اچھ بیٹھا کہ میرا اللہ میری زندگی اچھو وقت قدم آئے گا جدو حجت خدا ابو طالب ایتھو گزرے میں باہر آکے زیارت کرا ہاتھ کھڑا کر کے جائے داری ماں میں حیدری وہ وقت قدم آئے گا جدو میں باہر آکے حجت خدا دی زیارت کرا زیادہ لمبا نہیں پڑنا میرے لوے کھو سرکار ابو طالب بعد شاد ہاتھے چھے ایک درخواست دربار مصطفی سرکار عمران تشریف لے آئے تشریف لے آئے تھوڑی وضاحت چکران میں جان سرکار ابو طالب تو علاوہ جیڑا بھی میرے نبی دربار اچھ آوے گا اوہ حاضر ہوئے گا اکو علی دے بابا نے جیڑے تشریف لے ہوتے سرکار تشریف لے اٹھارہ ہزار عالمین دکل دکل رحمت نے اٹھ کے اپنے موسندہ استقبال کی سجہت بشان نہیں ترک نبی سلطان سلطان اپنے چاچ سلام کی مسلط تشریف فرمائے توجہ ایک لفظ آیا نہ ہونا سرکار فرمائے بیٹا محمد جی چاچا جان اشادی دی درخواست بیٹا نام خدیجہ باپ دا نام خویل دے بزنس و صدا تجار دے میرے کاغذان بندہ شیعہ ہی نہیں جڑا اگلی گل ضائع کرے سرکار عمران فرمائے بیٹا عرب جیسی جہالت چل لکب و صدا تاہر ہے انہا حتھان السلام حبیب رضا کیا کہنے بہت مہربان سارے ملگے ملگے ہاتھ جیسی جہالت چل لکب تاہرہ بیٹا ہے درخواست شادی دیئے تو ہڈی کی مرضی بلا تشبیح انج سرکار عمران دے قدمہ تہاتھ رکھے میرے پاک نبی فرمایا چچا جان اگے قدی تو ہڈی مرضی تو بغیر میں قدم چاہے سبحان اللہ اگے قدی تو ہڈی مرضی تو بغیر میں کوئی گل کی تھی چچا جان جی میں تو ہڈی مرضی نوجوان درخواست فائنل ہو گئی رشتہ تیہ ہو گیا رشتہ تیہ ہو گیا دنوار مقرر ہو گیا بارات تیار ہو گئی پچھے نعرانہ دکھ لگے تھا اس بندے تھے جنہوں سمجھ آئی تو اس حق دانہ کی تھا اس علاقے آلے اور زندگی پہلی اور آخری مرتبہ محمد دولہ بنے پہلی اور آخری مرتبہ دولہ بنے بارات تیار ہو گئی بارات چل پہی بارات پہنچ گئی استقبالات ہو گئے بارات بیٹھ گئی اللہ دے حبیب دا نکاح سرکار عمران آپ پڑھ سرکار ابو طالب باد شاہ اپنی امانت اپنی حویلی چلے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ جس بندے ٹوٹکے ہوں تے داد دے نی 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 ان میں کچھ نہیں سنانا ہوں میں آیا ہوں تے میں کوئی نہ گل ایسی کر جڑی مسل تے بھی یاد روے تے بستر تے بھی یاد آوے ٹھیک ہے اپنی امان اپنی حویلی چلے بلا تشبیح اے حجر مبارک مسنت میری سین مسنت تشریف فرما نگہ بان رسالت سید عرب ابو علیمان نور الہی والد کل ایمان رب سید العرب علی باگ باب تاہر تیب قدم چیندے ہوئے باب توحید کر کسر تطہیر داخل ہوئے حجرہ مبارک سرکار عمران تشریف لے آئے بلا تشبیح میری سین خدیجہ نے مسنت اٹھ کے اپنے موسم دا استقبال کی تاہ علی دے پاک بابا دا استقبال کی تاہ سلح کے حد پیشانی طرح کہ میری سین نے سرکار عمران دا سلام کی تاہ سرکار ابو طالب بادشاہ فرمایا خدیجہ تشریف رکھو بیٹا خدیجہ تشریف رکھو جڑہ ہون پچھ رائے گیا نصیب نوا کے جو سرکار عمران فرمائے بیٹا تشریف رکھو عدب دی گردن چھکا کے میری سین آجتہ جب فرمائے بادشاہ اکیویں ہو سکتا ہے ریت بیٹھ جائے سردار کھڑے رہا اکیویں ہو سکتا ہے بادشاہ ریت بیٹھ جائے تی سردار کھڑے رہن سرکار ابو طالب بادشاہ کرسی تشریف فرما ہوئے واسطہ جی سرکار عمران دا آپ نے نو کر دیا دو گلہ یاد رکھے سرکار عمران کرسی تشریف فرما ہوئے جیس کرسی تے سرکار ابو طالب بیٹھیں اے ہوئی کرسی میدان معاشر چلگے گی جنہ بندے ایس جملے تے دا دیتی اُنہ واسطہ ماغلہ جملہ پڑھا لگا شہید ملت جعفریہ وکیل حق زہرہ سرکار علام ناصر عباس آلاللہ مقام ہو اونا دی عزت نسلام عقید نسلام شہادت نسلام قبر نسلام شہید فرمین مجلس بے بندہ نہیں بول بندہ عقیدہ بول میرے مولا اگلے جملے تے عقیدہ بول اگلے جملے تے عقیدہ بول اے سلا کیا لے جس کرسی تے سرکار ابو طالب بیٹھیں میرے عقیدے مطابق اے کرسی آیت کرسی بسم اللہ سرکار عمران کرسی بیٹھیں بسم اللہ جی میرے عقیدے مطابق اے ہوئی کرسی آیت کرسی میدان معاشر کرسی تے اللہ بھوے گا میرا اللہ نہیں جی کرسی پورا آجائے بابا میرا اللہ نہیں جی پیر جی جی میرا اللہ نہیں جی کرسی چاہ جی ہاں البتہ کرسی تے عب ہوئے گا جن دا چی رہ اللہ وہاں ہوئے گا جین دے ہاتھ اللہ وہاں گھونگ گئی جین زبان اللہ دے زبان ہوئے گئی جن دا چی رہ اللہ تا چی رہ ہوئے گا مولا کرسی تے شریف فرما سرلو جی نتیجہ تے کسیدہ سرکار فرمایا بیٹا خدیجہ میں ابو طالب تن حکم دے رہے ہوں تیرا جو دل آکھے میرے کوڑو ہور منگ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کوڑو ہور منگ میری شہین اپنے اپنا مخاطب ہوئے بی بی پاک فرمائے خدیجہ عرب سارا میرا مکروز اسی ہزار اٹھ ایک ٹائم تے میرے خزانے دیا چابیاں چاہ کے ٹرد خدیجہ میرے دسترخان تے جڑے برطن نے سونے اور چاندی دنے اگر کوئی پردے سے ایک دفعہ لنگر کر کے ٹر جائے جھوٹے برطن دوجی واری دسترخان تے رکھے سرچاوی سرچاوی ایک کتنا بڑا بادشاہ ہے جڑا اس دے باوجود میں آخر خدیجہ جس بادشاہ دے اٹھن دیا قسمہ باند دیا قسمہ سین دیا قسمہ اللہ قرآن چاہ رہے ہیں جنہ گلیہ جو سونا لنگ جائے انہ گلیہ دیا قسمہ اللہ قرآن چاہ رہے ہیں خدیجہ جنہ رحیم رحمان مالک فرما رہے ہیں یا یو حلم زمل یا یو حلم دسر یاسین دعا جس بادشاہ دا عاشق آپ اللہ اس محمد نکاح اچھ میں آگئی اس مصطفی نالائن صاف کرن دا موقع اللہ میں نو عطا کی دائے خدیجہ اے کتنا بڑا بادشاہ جڑا اس جنہ بندیا ماما دیا جھولی چنادی علی دیا لور سڑی جت ہو تک آج میاں صاحب نہائی توجہ جانا جدو بی بی پاک فرمایا خدیجہ کتنا بڑا رئی سے جنہ اس نے باوجود پیاد میرے کو بور مانگ اس حلی بلا تشبیح علی دی بابا کرسی سچا حج سین خدیجہ نے سر ترکھیا کی پریائی لہجنال علی دی بابا فرمایا خدیجہ اٹھارہ ہزار عالمین میرے تو بٹا پادشاہ اللہ پڑھایا کوئی نہیں میں ابو طالب تین حکم دے رہا تیرا جو دل لکھے ہو رمانگ اجی مدنو ایک محمد عطا کی سلامت رو سلامت رو سلامت رو آج تک میں ایک محمد عطا کی خدیجہ میں ایڈا وڈا بادشاہ جن دا پور دا پورا ویڈا محمد نال بھریا ہو کسیدہ پڑھئیے کسیدہ سرکار عمران عرب دے لوگان دیا کچک پا کے علی دپاک بابا ایک بات کی تھی سرکار فرمایا وہ عرش مولا سرکار عرش مولا میری راں گزر ہے دکھ دکھ لگ دا وہ سڑے بندیاں تے جس آن جیدی گل ضائع کر دے بابا پر بابا جیدی دکھ کھڑی گالوی کوئی نہیں ستر ازار لے جس بندے خطبہ غلط پڑنا جس قوم سلطان ہوئے بابا جیدی 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 انہا دا پھر کیا لوڑا ترس کی تک وہ عرش مولا میری راہ گزر ہے 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 ہے وہ عرش مولا میری راہ دھدر ہے جو ہر روز میرے قدم چومتا ہے سرکار عمران فرمارن وہ عرش مولا میری راہ دھدر ہے عرش مولا میری راہ دھدر ہے جو ہر روز میرے قدم چومتا ہے نبی کر کے سجدہ جسے چومتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس کو علم چومتا ہے میں بسم اللہ کرا میں وہ ہوں کہ جس کو علم چومتا ہے کرو سوال سرکار عمران نے کوئی اور بھی گل کی تھی یا کوئی نہ کہاں تک لکھے گا کہاں تک پڑے گا بشر میری عظمت کہاں جانتا ہے کہاں تک لکھے گا کہاں تک پڑے گا بشر میری عظمت کہاں جانتا ہے میرا لہ جائے گفت وہ ہی سمجھے جو خود بھی خدا کی زبا جانتا ہے میرا لہ جائے وہ ہی سمجھے جو خود بھی خدا کی زبا جانتا ہے اے خدا جیس کی زلفا کی قسمیں اٹھائے اے خدا جیس کی زلفا کی قسمیں اٹھائے میری زلف کے پہ جو خمچومتا ہے اے بلا تشبیح بلا تشبیح اے سرکار امران دی کرسی میں اپنے مولا دی نالین تے اپنا سر رکھیں سرکار ابو طالب بادشادی پاک نالین تے اپنی پہ شانی رکھیں میک میرے مولا میرے لب پہ تیرا کسیدہ ہے جانی مجھے بیٹھ کر سب نبی سن رہے ہیں ماہ حسان دی کراد ادا فرمائے شابہ شاد کھڑا کر گئے ہیں ایداری سرکار امران سینڈ راضی ہوئے مالک تو انو آباد رکھیں بادشاد پاک نالین تے پہ شانی رکھیں میک میرے مولا میرے لب پہ تیرا کسیدہ ہے جانی مجھے بیٹھ کر سب نبی سن رہے ہیں تیری بارگاہ سے جو موتی ملے ہیں ازادار پر کوش وہ چن رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے جوڑے میں آردی مالک راضی ہوئے ہیں اے گری بسم اللہ گرہ سبحان اللہ میں ایک سیدہ ہے تھی روکے مالک زندہ و سلامت رکھن امام حسین بادشاہ میاں انتصار ساتھ مولا سید دے اور آج دے دن ڈا صدقہ میاں سر عباس صاحب دے مولا درجات بولا دفا اونا دے بیٹے دے مولا زندگی دراز فرمائے اور اپنی پناہ اچ رکھیں ترہ چار بندے ہیں نو چوپتے مانے تے میں تو اڈی چوپ پندن لگا جا اے کسیدہ اے تھی کھلار کے روک کے تو اڈی کھلو داد لینا کیڑا کھا میں اے وکھا جبندہ کیے عرب دے لوگاں دیا کے چاک واکے علی دے بابا فرمین علی میرا بیٹا محمد بھدی جا ہجاب خدا ہے بدولر خدی جا ہجاب خدا ہاں ثابت ہجاب خدا جیا میں لگ سوss محمد محمد میرے لب پہ تیرا کسیدہ ہے جہانی مجھے بیٹھ کر سب نبی سن رہے ہیں تیری بالگاہ سے جموتی ملے ہیں آدار پلکوں سے وہ چن رہے ہیں تیرا اسم عاظم میں جا بھی ہوں لکھتا تیرا اسم عاظم میں جا بھی ہوں لکھتا میرے ہاتھ میرا کلم چومتا سرکار امران قبول فرمائی سرکار امران سرکار امران قبول فرمائی اے شہادت کی جوڑی اے شہادت کسیدہ ہے تکیڑی اچھا جی لو جی جلدی نہ لکھ شیر میں ہے میرے عزیز ناکو میرے بادشاہ دا ماتمی میرے مولا دا زہدار اے وے اکلم ہے جی میں سنا سناویے جی ابو طالب کے بیٹوں کو ہی زبا ہے علی ہونا ابو طالب کے بیٹوں کو ہی زبا ہے علی ہونا خفی ہونا جلی ہونا میاں صاحب ایک سیدہ میں ایک جگہ تھے شروع کی تھا بھو جی ایک بندہ اٹھے آتے ہونے دیں ایک ہی خفی ہونا جلی ہونا اندھے اندر ہی موت دا میں نے پتا سی میں کہے تیرے کڑو ایک گل نہیں پچی تے اگلی سطر ہی تے میں تیری تاؤن پانچھر نہیں اور سرکار عمران نے دوسرا مصرات و اٹھے نوکر نو تھرما میٹر عطا کیتے اور ایک ملنگا علاقہ چیک کر لیا کر کیڑا سانو من دے تے کیڑا سانو سوچ دے ابو طالب کے بیٹوں کو ہی خفی ہونا جلی ہونا ابو طالب کے بیٹوں کو جہاں موجود اللہ ہے انہیں بھی ہے وہی ہوتا ایکو شیر دعوت زل اشیرہ پہلی مجلس ولایت ابو لا بونا لنگر کرنا نیمیا نیمیا ہو کے نکل جانا سرکار میں ہو رہا ہے نا میری گل سنی تبیت جب کر کہا جی میری گل سنو کے جانے آج میرا پیغام سنو کے جانے تاریخ دل لفظ پڑھ رہے ہیں سرکار عمران فرمایا اوہ کانیاں جے تو آج آنکھ چاہی میں تیری آنکھ کا ڈلانگا جے تو ہتھ چاہی میں تیرے ہتھ لانگا اسا کہا ابو طالب کیڑی گل کیڑا پیغام کیڑی گل کیڑا پیغام تم ہی عربدہ سردار میں ہی عربدہ سردار تم ہی عربدہ سردار میں ہی عربدہ سردار جلال علید بابا نو میرے ملا فرما مولا بکواس بند کر تم عربدہ کمیے سردار صرف ابو طالب موزہ کہا ابو طالب دس ہو تو سکیڑے وڈے نواب ہو تو سکیڑے وڈے رئیس ہو کتنے بڑے شاہنشاہ ہو اختیار ابو طالب اس مصرے چھے اختیار ابو طالب ابو لابدہ ابو طالب دس ہو تو سکیڑے وڈے رئیس ہو سرکار ابو طالب مسکر آگے فرمایا زمانے کے جو رازق ہے انہیں لوگ میں کھلاتا صدقے جامعہ صدقے جامعہ گل گڑیا دے زمانے کے جو رازق ہے انہیں لوگ میں کھلاتا ہوں نبوت اور سرکار امیر مسلم دے پترانے بسم اللہ سرکار اجڑے دین وکلے مکانے عباس دی بھینڈ دی بسم اللہ بسم اللہ زیادہ لمبا مضمون میں نہیں پڑھ دا ہاں ایک بات آج میں کرنا چاہنا امام حسین بادشاہ فرمایا مسلم جی مولا میرا ویر تسان کوفے بنجڑے تسان کوفے بنجڑے ہاتھ جوڑ کے آدھن جے آگھ ہو تو ایتھویں ٹور جاو فرمایا نہیں پترانوی مل دھیانوی مل مسلم اولاد ہان دی تسکینے دووے نکے پتر نال لے جا سرکار مسلمائے عباس دی بھینڈ جیہ کا میرے امام دا حکمیں میں کوفے وجڑے بی بی ایدن مولا اسحامی وجڑے جن اب ماما دیئے جو لیئے چاہیے مصاہب سنے ایک لفظ میرا سنی جھڑا بھابا جیہ عسامی مجنے سرکار مسلم فرمایا میں ہنو مجنے توس ہم بہ دے چاہتا بھائی 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 توڑا کوشش کرے جو رونی ہوں یہاں کھانال گھر در جاویے نہیں میرے دووے نکے پتر تیار کرو تطہیر دے قابد اندر بہن کے ابباس دی پاک بھین رکیہ حوصلہ توحید نال دوہ پترہ نو تیار کیتا ظلفہ سماریاں چولے بوائے امامے بندھائے پتر تیار کر کے بی بی خیمے تو باہر آئے شہزادہ علی اکبر موجود ایک واری منظر بڑھا شہزادہ کاسم شہزادہ علی اکبر آن و محمد جناب باکر زین الابدین جناب عباس حسین بادشاہ مخدرات اسمت درمیان چپترہ نو نال لے کے میری شین ایک گل کی تی بی بی آدن یہ دین خدا کو بچانے چلے ہیں یہ دین خدا کو بچانے چلے ہیں یہ دین خدا کو بچانے چلے ہیں ہمارے سہے میں بڑا ہو یا چھوٹا علی تو علی ہے بتانے چلے ہیں علی تو علی ہے بتانے چلے ہیں بی بی آدن میرے لال مادیاں چند گلہ سنو تو اڈے مامی دانا عباس تو اڈے نانے دا نام علی ہے میرے لال میں ماں ہو کے حکم دے رہیاں کسے بے غیرت گے تو آڈی گردن جھکے نہیں قدیمی ازادار بیٹھے ہو تو آڈی زندگی گزر گئی ہے جنانو عدب دی زاکرینال پیار کبلہ سامیک جملاج پڑھنے جڑا ماں پتران واکھے تو آڈی گردن کسے گے جھکے نہیں دوان شہزا دیں ہاتھ چا جوڑن تے روکیا دیں ولایت کی خاطر یہ گردن کٹے گی یہ ماما کے پر جم کے آگے جھکے ہماما ساڈی گردن کٹی ویسی کسے گے جھکے گی نہیں الحمدللہ جڑی گل میں پڑھا لگا پیر کلب آباز شاہ جی وڈیاں مکانوں یار جتھے جتھے میں نوکری کی تھی بی بی آدھر میرے لال جنگ سونی لڑی ہے ماد قدمت عدلا گیا دنما دعا مانگ شاہ اللہ جنگ ہوئے سی فرمایا جنگ انجدی لڑے آئے ہر ماں میرے تے فخر کریں جاندے مذہب چماعت مجائے اللہ دی کا سمیں جناب امیر مسلم دا نکا پتر ماد پرکا نب کے تیرو گیا دنما یہ فرزاند تیرا کچھ ایسے لڑے گا کہ دریاں کا پانی بھی خود رو پڑے گا بھی خود رو پڑے گا کہ دریاں کا پانی بھی خود رو پڑے گا چھے میں امام دا فرمان ہے جڑی دعا مسائب چمنگیے قبول ہندی جی بھائی اکتے آجی یاران سی لحجے دوجہ شام ہو گئیے تریجہ مولا دا بارگاہے بطول دے پتر دا ممبرے میں دعا ایک منگاں تے آمین ضرورہ کھا دوں اس پر صادق دا فرمان ہے صادق آل محمد دا فرمانے اکھا نا وضو ہوئے تے دعا منگیے قبول ہو دی منگاں دعا سیزادہ اجازت ہے ادبیاں مانگ دعا نا پتر مرنوش لائید دنی قیمانے مرحبا 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 جی 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 ہتنا جوڑو نہ کرو مرحبا 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 نا پتر مرحبا تے شاہلا اید دنی قیمانے اے صد ماما پیل او نایی بھلدان رہنگاں قبر دے وے چوی آور کچھ سمت سین رکیادی اور رکیہ دی پہلے اجڑ گئی ویچ رہ دے مادمیاں دو جاہی دنڈی کو سپتر گئے پردے اس دن ویچ لنبا مزمونے سارا نئی پڑھنا دھمی دا ویلا ترہے مسلے سجے کھبے دھیاں درمیان اچما ابباس دی بہن کوفے دے پاسے مو کر کیا کیا ویلا توڑے ایتا مادرہ لے کرو اچھا رنیاں جنابِ مسلم دیاں دھیاں بی بی آدیاں چپ کر جاؤ جاؤ جا کے مامِ حسین دا سلام کر کے ہو جنابِ مسلم دیاں دیاں یا ماما ساڑا سلام شبیر دیاں دیاں چھوٹیاں چمیاں پیار کیتاں محفظات برکات اللہ صندوق لے اے سلام کے آلیاں میرے امام دو جوڑیاں یمنی دور جائے ایک جوڑی ایک دھیدے آتے دو جی جوڑی دو جی دھیدے آتے مکانیاں دوان بہنہ کیوں جی سلا گی تیے دور جا کے مامِ حسین دی جھولیے چا رکھے سیدہ دن کیوں میرے ادھیاں کیا دور نہیں پسند آدیاں اکبر جیوی بہن سونین کا سمجھی بہن سونین مات واپس کیوں کی تی نے ہاتھ جوڑ گیا دیاں ماما اے دور ساں کو منظور نہیں تے ساڑے عشری دور منگوا دے او سانو حجر بھائیاں دے مار مکاے ساڑے دیل دی پیاس مات امتروں سے نگی نمتہ نہیں مات امتروں پینلو آپا سنیبان بہن دو جی بہن میں سنگے بھی آدیاں ماما دنیا دا دستورے جنائی دنے رہاں دیئے دور دا پان کر کے پتر ماماں کھولاں بھیرا بھینہ کھولاں ماما اپنے اکبر دا واسطے ایک واری سانوی خواس ساڑے ویر کے تھن بڑا مسائب اجازتیں شبیر ہجابات جناب مسلم دیاں دیاں دٹھایاں دیاں ماما دریادہ کنارہ دو نکے نکے بالے نونا دیاں گردنا جھکیاں ہاتھ جڑے آئے سیدہ دائی اتوار دی نکھڑی جوڑی اللہ دی قسمیں بھیڑا بھی دیاں پیان حرام زادے تلوار جائیوئی مسلم دے پترہ دنے نمہ نماز پڑھنے دے ادھ پڑھو نماز بجا زنگ دینے اللہ دی قسمیں ساکیے کاؤ سردے نوازے دریادہ کنارہ دیتے تیمم پہ کرنے سکیاں بھیڑا بھیڑیاں پیان نماز نیتی نے سر سجدے ویج رکھے بھیڑا بھیڑیاں پیان سجدہ لمبا ہو گیا نہیں نا سمجھے نہیں نا سمجھے سجدہ لمبا ہویا کرسنا لبی برزان سجدہ کیوں لمبا ہویا بھائی جان نکہ بھیڑا سجدے چوگردن پھیر کے بڑے نواد تُو میرے والوے کھ میں تیرے والوے کا آخری ملگا دے زندگی موق جلیے اممہ دورے مینمری کا سمجھے چولے لہ گئے بہر دادہ دسو پہلے کی نمارا بڑا دے پہلے میں نمار نکے خودر دی جاتے نکا دے پہلے میں نمارا جواناویس حرام داد تلوار چاہیے نکے شہداد نگردن تے رکھیے بڑا بھیڑا کاتلگے ہاتھ جوڑ گیا دا تُو سلم لکار میرے ویران تے تُو سلم لکار میرے ویران تے او میرا رب دے نام سوال جمار نائی میں حاضر جی ترہ رو کے آدھ تُو سلم لکار میرے مرحبا 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 میرے ویران تے او میرا رب دے نام مال جمار مال جمار نائی میں حاضر ہاں اپنے بھیڑا دے کاتلگے ہاتھ جوڑ گیا جائیں کو چھوڑے وطن تے ٹوڑو ایسی چھوڑے وطن تے ٹوڑو ایسی او کرے اید بھینہ دے نام لے مال جمار نائی میں کوئی ناؤ سارے مادر ایس بے غیرد نکے شدہ دے نو تمہا چا مارے آئے مڈا بھی را روکیا دے جتھ بید بھی پیا کردہ ہے اوہی تا امڈی بوسے ڈینڈی مادر کرنا مادر بھیڑی کی موبا امڈی بوسے ڈینڈی اوہی تا خیال رکھے ہر من دل دے یو گل میں کو سمجھے دی اوہی ہاتھ کاٹ میرے ویر دی یا ظلفہ نائی جنائی آخری وینت لائی آوے جنازے نکی دھی جنابے مسلم دیا دی ماما اللہ دنا یا تھے ایتھ رکھی ماما نو ساڈا بی بی آدنا ماجل دیا پوتر لاب پھین بازی بھین آگیا دی اکبر دوازت ایک واری میں نو میں ملا ام آدمی آؤ جڑ ویلے میری سینڈ ڈٹھائے چولے لتھے ہویا میری سینڈ بائی مد آگیا دی ویلال ماما رازی نے من بردی کے سمیں دریا دے بھج پین بائی ودا کے آدن ہی بھی آخری بیلہ پوتر لاب پھین دھپیو دو نکھڑ کے رول گیا ہی بھی آخری بیلہ پوتر لاب پھین دھپیو دو نکھڑ کے رول گیا بیڑا ویڈیا پییا ماما ویڈیا پییا مادمیاں بے آئر تلوار ماریے بڑے سزاد دا سر جودہ ہوئے نکھا دے مارد لے ایندے اجازت میں بھیرا دا جنادہ پڑا مادمیاں بڑے بھیرا دلا سمڑ رکھیے نکھا پیاد اللہ مادمیاں بے آخری بھیرا دیا 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 مادمیاں بے آخری بارد مادمیاں